اسلام علیکم شیخ میں بیشٹ بنگل سے ہوں میرا نام عبدالکفر ہے میرا سوال ہے کہ اگر نماز کے بقت پیچھے کی طرف لائٹ جلے اور اس کا چھایاں سامنے کی طرف آئے سجدہ کی طرف تو کیا نماز ہوگی یا نہیں اسے چکر میں ہمارا جو جماعت ہے وہ ٹوٹ گیا دو بھاگ میں ہو گیا تو قرآن و حدیث کی روشنے میں اس کا جواب دیجئے یہ ہمارے بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے کی طرف لائٹ جل لہی ہے اور اس کے وجہ سے ہمارا سایہ آگے پڑھ رہا ہے تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کی نہیں اور کیا ہماری نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ ہمارا سایہ سامنے ہے تو دیکھیں ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے قرآن و حدیث میں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر سایہ آپ کا پڑھ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی دیکھیں بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی سامنے کے دور میں ہی سایہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں کہے گی اللہ کے نبی سامنے پانچ وقت کی نماز عام طور سے مسجد میں پڑھتے تھے تو وہاں تو سایہ کی نوبت نہیں آئے گی اللہ کے نبی سامنے پڑھتے تھے باہر آکے پڑھتے تھے اوپر کوئی چھت نہیں ہوتی تھی تو ضائع سے بات ہے جب دھوپ ہوگی تو سایہ رہے گا لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ سایہ ہے تو نمازی نہیں ہوگی ایسی اللہ کے نبی سامنے سورج گہن کے موقع پہ نماز پڑھی گئی اور ایسے ہی بارش کے طلب کے لیے جو ہے نمازیں پڑھی گئی ہیں اللہ کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تو اس وقت بھی باہر آکے نماز پڑھی آتی ہے اور سایہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی دکت نہیں ہے تو اللہ کے دور میں کئی موقع پہ ایسی نمازیں پڑھی گئی ہیں بارش کے وقت نماز ہو یا سورج گہن کے وقت نماز ہو یا ایدین کی نماز ہو اسی طرح سے جنازہ کی نماز بھی لے سکتے ہیں یہ ساری نمازیں باہر پڑھی جاتی ہیں اور اس میں سائے ہوتے ہیں لیکن کبھی اس کو ایشو نہیں بنایا گیا ہے اور اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہے گئے کہ یہ غلط ہو گیا یا اسے نماز میں سواب میں کمی آ جائے گی ایسی کوئی بات نہیں کہے گئے بلکہ خود مسجد نبی میں بھی اگر رات وغیرہ میں شراغ وغیرہ جلانے کی نوبت آئے تو وہاں بھی سائے ہو سکتے ہیں اور اسی کوئی بات نہیں ملتی ہے اس لئے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے روشنی کے ویسے اس کا سایہ ہائلائٹ ہو رہا ہے دکھ رہا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں